آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں خطے کی صورتحال بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی کا تفصیلی جازہ لیا گیا ہے جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا بھارتی فوج کی بکلاہت کو ظاہر کرتا ہے کانفرنس میں شرکہ نے پاکستان کو عدم استحقام سے دو چار کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کا اسم دہر آیا اسی حوالے سے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس منقض ہوئی آئی اس پی آر کے مطابق کانفرنس میں علاقہ سیکیورٹی بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں شرکہ نے پاکستان کے خلاف بھارتی پروپاگینڈے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کو عدم استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کی عظم کا اعادہ کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برجیوں کے باعث داخلی تضادات کا شکار ہے اور پاکستان کی خلاف پروپاگینڈا بھارتی فوج کی گوکلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے بھارتی فوج کی حرزہ سرائی داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کو سرہتے ہوئے غیر ملکی افواج کے ساتھ تعاون اور مشترکہ مشکوں کے اعناقات میں اضافے پر زور دیا انہوں نے انسانی دہشتگردی کے شعبے میں صلاحیتوں کے فروغ پر بھی زور دیا کانفرنس کے شروع کا کہنا تھا کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے